پھر بھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ کی طرف تو اس کا ہاتھ بھی وہیں توڑے اس لیے کہ یہ اگر ایسے باز نہیں آئیں گے یہ لیکن مولانا صاحب یہ دیکھیں نا یہ تو آپ نے یہ رکشے میں بیٹھی تھی بلکل وہی میرا آپ سے عرض تھا چلیں یہ ٹک ٹاکر کا تو یہ ان کا قصور کیا تھا انہوں نے تو لباس بھی ٹھیک پہنا ہوا تھا اس کا مطلب ہے تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیٹیاں گرہوں سے باہر ہی نہ نکلے یہ توڑے جاہلیت آگیا ہے ٹک ٹاکر بھی وہ جو خاتون تھی خدا نہ خواستہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ اگر وہ اس قسم کی کوئی بات کر بھی رہی تھی اس کو یہ لوگ جواز بنا کے کہہ رہے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ درندگی کریں میں ایک بات ارز کر رہا ہوں مجھے بتاؤ وہ تین سال سات سال نو سال چودہ سال کی جو بچی نہیں جانا پن رہی ہے اس نے کوئی صلی بات جو ہے وہ صحیح صحیح یا جو خبر میں جو خاتون کو نکال کر جو خبر میں دفن ہے اس کو نکال کر اس کے ساتھ جو یہ سب کیا جا رہا ہے سر یہ فرما دیں کہ کتنے لوگوں سے آخری میرا آپ سے گزارش ہے کتنے لوگوں سے لڑے گی سر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو آپ اس کا ہاتھ توڑ دیں آپ نے یہ کہا کہ وہ خاتون خود اس چیز کو ہینڈل کرے نہ ڈرے بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ اب اسی نہج پر آ گیا ہے کہ اب چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی لیکن یہ فرمائیں کہ سر چار سو لوگ مطلب اگر وہ ایسا کرنے کی سیلف ڈیفنس کی کوشش بھی کرے چار سو لوگوں کا تو مقابلہ کوئی خاتون کیا کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتی بلکل نہیں کر سکتی یہ درست بات ہے میں ایک بات ارز کرتا ہوں دیکھیں گزشتہ دنوں وزیراعظم صاحب نے کچھ چیزوں پر بات کی تھی اس غریب کے پیچھے سارے پڑ گئے آج بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ قانون سازی کرو ان کو سرعام لٹکاؤ میں پاکستان علامہ کونسل کی طرف سے چیف جسد صاحب کو خط لکھ چکا ہوں کہ میربانی کریں تین ماہ میں ٹرائل کریں یہ منارے پاکستان پر واقع ہوا نا یہی عدالت لگائیں یہی سیشن کورڈ لگیں یہی ہائی کورڈ کے جج صاحب آئیں یہی سپریم کورڈ کے اور یہی ان کو لٹکائیں میں دیکھتا ہوں آپ یہ پانچ سزائیں دے دیں پانچ بڑے چہروں میں کوئی قریب نہیں جائے گا کسی کی بچی یہ صحیح اس لیے کہ یہ جاتے ہیں اب زینب کا واقعہ ہوا ساری دنیا کو بتا زینب کے ساتھ کیا ہوا اس کے مجرم کو سلا بھی مل گئی ہے لیکن کسی کو نہیں بتا کہ اس کو سلا کیا ہوئی